موسیقی راجہ سنگھ کل جو سٹیٹمنٹ دیئے اتتا غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹ ہے آپ کا دیش شہر حیدرباد کی پوری یونیٹی جو امن شانتی ہے پوروں کو خراب کرنے والا سٹیٹمنٹ ہے اصل آپ کو یہ سٹیٹمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی مسلمانوں کے اوپر آپ کیوں اتتا زہر اگلتے آپ آپ بولے آپ کے سٹیٹمنٹ میں گئی کی بات میں آپ کو اطلاع بتاتے ہوں آپ کی اطلاع کے لیے سچا مسلمان اچھا مسلمان گئی کی عزت کرتا کبھی ہم گلے کاٹو بلکے نہیں بولتے یہ گلے کاٹنے کا کام ٹیریریسٹ کا کام ہے اور وہ مسلمان نہیں ہوتے ایک لاکھ ٹائم ہم بول دئیے ہندوستان کی خوبصورتی ہے اس کی گنگا جبنا تہزیب ہندو مسلمان سیکھ عیسائی سب مل کے رہتے آپ کسی کی بھی آستہ کے بارے میں بولنا غلط ہے جب اکبر الدین او ایسی ہندو بھگوانوں کے بارے میں بات کرا تو ہمارے ویسے لوگ ٹھہر کے بات بولے کہ اکبر الدین صحیح نہیں کرا اور آپ ایک ذمہ دارے میں لے رہے کے ایسی حرکت آپ کیسا کرتے آپ ہر کسی کا دھرم اس کے لیے عزیز ہے سو آپ اس طرح کی ٹپ نہیں کرنا آپ اسلام کے تعلق سے کیا جانتے آپ نپور شرما جو غلطی کری آپ سیم غلطی کریں اور ایک بات اچھی دکھی بی جے پی پارٹی یہ ٹالریٹ نہیں کر رہے اور آپ کو دس دن کے لیے سسپینٹ کر دیا اور آپ سے ایکسپلینیشن پوچھے کہ آپ ریسپانسبل لے کے ملے رہے کے ریسپانسبل ممبر آف بی جے پی رہے کے آپ اس طریقے کی بے تک کی بات آپ جس پارٹی میں رہتے ہیں وہ پارٹی چاہے آپ کو بوڑری کیا غلط کرے تو مائیاں سے تیلنگان آپ پولیس کو بول رہا اس کو ریمانڈ کو بھی جاؤ جیل کو بھی جاؤ انڈر ٹرائل کراؤ سزا سناو دیش کی یونیٹی پیس بھائی چارگی بردر ہوت یہ کوئی بھی صورت حال پہ خراب نہیں ہونی چاہیے اور راجہ سنگھ کو پولٹیکل پولرائیزیشن کا جنون چڑھاوائے اس کو جیل کو بھی جائیے اور راجہ سنگھ جو بھی تُو سٹیٹمنٹ دیا وہ سٹیٹمنٹ کو تُو معافی چاہ اور اگر سے تُو نہیں چھائیں گا معافی ہر ایک مسلمان کو بھر رہا ہوں میں راجہ سنگھ جدھر بھی دیکھا گاڑی رکھ کے مارو اس کو اگر سے خانون ہاتھ میں لینا ہے ایک ٹائم نہیں ایک لاکھ ٹائم لیتے ہم رسول اللہ پرافیڈ محمد کے تعلق سے تُو جو گھنونی بات کرا اس کے لیے تو تُو جوتا مارنا ضروری ہے تُو معافی مانگ تُو رسول اللہ کے بارے میں کیا معلوم رہے چوتی ہے مسلمانوں کا ہیرو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تُو معلوم رہے بے خوف تو رسول اللہ کے بارے میں پہلے پورا پڑھتو یا تِو جیل میں آکے میں سمجھاتا ہوں سیرتِ نبی بلکہ کتابیں وہ لے کے آتا ہوں پھر وہ سیرتِ نبی پوری کتاب میں تِو سمجھاتا ہوں اس کے بعدے تُو میرے پیرا پڑھتا تُو تو نئی معلوم رکھ کے بے تُو کے باتاں نہیں کرنا تُو معافی مانگ تُو اور پوری حیدرباد کے مسلمانوں کو بور رہو میں اگر سی ایمان کی حرارت ہے تُو لوگ کے پاس انہیں معافی نے مانگا یہ سوور کا پلہ جدر دیکھے اس کو مارو جین دھنیواد راجہ سنگھ کل جو سٹیٹمنٹ دیئے اتتا غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹ ہے آپ کا دیش شہر حیدرباد کی پوری یونیٹی جو امن شانتی ہے پوروں کو خراب کرنے والا سٹیٹمنٹ ہے اصل آپ کو یہ سٹیٹمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی مسلمانوں کے اوپر آپ کیوں اتتا زہر اگلتے آپ آپ بولے آپ کے سٹیٹمنٹ میں گئی کی بات میں آپ کی اطلاع بتاتے ہوں آپ کی اطلاع کے لیے سچا مسلمان اچھا مسلمان گئی کی عزت کرتا کبھی ہم گلے کاٹو بلکے نہیں بولتے یہ گلے کاٹنے کا کام ٹیریریسٹ کا کام ہے اور وہ مسلمان نہیں ہوتے ایک لاکھ ٹائم ہم بول دیئے ہندوستان کی خوبصورتی ہے اس کی گنگا جبنا تہذیب ہندو مسلمان سیکھ کی صحیح سب مل کے رہتے آپ کسی کی بھی آستہ کے بارے میں بولنا غلط ہے جب اکبر الدین و ایسی ہندو بھگوانوں کے بارے میں بات کرا تو ہمارے ویسے لوگ ٹھہر کے بات بولے کہ اکبر الدین صحیح نہیں کرا اور آپ ایک ذمہ دارے میں لے رہے کے ایسی حرکت آپ کیسا کرتے آپ ہر کسی کا دھرم اس کے لئے عزیز ہے سو آپ اس طرح کی ٹپ نہیں کرنا آپ اسلام کے تعلق سے کیا جانتے آپ نپور شرمہ جو غلطی کری آپ سیم غلطی کریں اور ایک بات اچھی دیکھی بی جے پی پارٹی ہے ٹالریٹ نہیں کر رہے اور آپ کو دس دن کے لئے سسپینٹ کر دیا اور آپ سے ایکسپلینیشن پوچھے کہ آپ ریسپانسبل لے کے ملے رہے کے ریسپانسبل ممبر آف بی جے پی رہے کے آپ اس طریقے کی بے تک کی بات آپ جس پارٹی میں رہتے ہیں وہ پارٹی چھ آپ کو بوڑری کیا آپ غلط کرے تو مائیاں سے تلنگان آپ پولیس کو بول رہو اس کو ریمانڈ کو بھی جاؤ جیل کو بھی جاؤ انڈر ٹرائل کراؤ سزا سناؤ دیش کی یونیٹی پیس بھائی چارگی بردرہوڈ یہ کوئی بھی صورت حال پہ خراب نہیں ہونی چاہیے اور راجہ سنگھ کو پولٹیکل پولرائیزیشن کا جنون چڑھاوائے اس کو جیل کو بھی جائیے اور راجہ سنگھ جو بھی تُو سٹیٹمنٹ دیا وہ سٹیٹمنٹ کو تُو مافی چاہ اور اگر سے تُو نہیں چھائیں گا مافی ہر ایک مسلمان کو بھوڑ رہو میں راجہ سنگھ جدر بھی دیکھا گاڑی رکھ کے مارو اس کو اگر سے خانون ہاتھ میں لینا ہے ایک ٹائم نہیں ایک لاکھ ٹائم لیتے ہم رسول اللہ پرافیڈ محمد کے تعلق سے تُو جو گھنونی بات کرا اس کے لیے تو تُو جوتا مارنا ضروری ہے تُو مافی مانگ تُو رسول اللہ کے بارے میں کیا مالو میرے چوتی ہے مسلمانوں کا ہیرو ہے لائلہ حائل اللہ محمد الرسول اللہ تے کو مالو میرے بے خوف تو رسول اللہ کے بارے میں پہلے پورا پڑھتو یا تے کو جیل میں آکے میں سمجھاتا ہوں سیرت نبی بلکہ کتاب ہے وہ لے کے آتا ہوں پھر وہ سیرت نبی پوری کتاب میں تے کو سمجھاتا ہوں اس کے بعدے تُو میرے پیرا پڑھتا تُو تو نئی معلوم رکھے بے تُو کے باتا نہیں کرنا تو مافی مانگتو اور پورے حیدرباد کے مسلمانوں کو بھر رو میں اگر سے ایمان کی حرارت ہے تُو لوگ کے پاس انہیں مافی نے مانگا یہ سوور کا پلہ جدر دیکھے اس کو مارو جہن دھنیاباد تُو لوگ کے پاس